یوم شہدہ کی تقریب منقیت ہوئی ہے تقریب میں سی پیو ڈی ایس پی سمایت دیگر سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی ہے اس حوالے سے بات کریں گے محمد وسیم سے جی وسیم بتائیے گا جی بلکل ملتان کے اندر یوم شہدہ کے لیے آج یوم شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک کینڈل لائٹ ایکٹیویٹی یہاں پر سجائی گئی ہے ملتان پولیس کی جانب سے جس کے اندر سی پی اور ڈی ایس پیز جو ہیں یہاں پر انجومن تاجران کے وہ بھی یہاں پر تشریف لائیں گے ہمارے ساتھ ڈی ایس پی موجود ہیں شبینہ ان سے بات کرتے ہیں جی بتائیے گا آپ اس بارے میں کیا کہیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چار اگست ہمارے شہدہ پورے پاکستان میں شہدہ پولیس کا ڈی ایس پی منایا جاتا ہے اور ہم ان کی یاد تازہ کریں ہمارے وہ اثران اور ہمارے جوان جنہوں نے اس عوام کے لیے جان و مال کی افاظت کے لیے اپنی جان کے نظرانے پیش کی ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج آپ جیسے جانتے ہیں کہ سیول سوسائٹیز اور تاجران پیس منکم بینٹی کہ سب لوگ کٹھے ہوکے ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جی بلکل ڈی ایس پی شبینہ کا یہی کہنا تھا کہ جن لوگوں نے وطن کے لیے قربانیاں دی ہیں ہم آج ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج یہاں پر کینٹل لائٹ دکھائی جارہی ہے اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تو پیچھے یہ وہ پاکستان کے چہرے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں کانسٹیپل دوست محمد ڈی ایس پی اللہ نواز شبیر اسسٹرن سب انسپیکٹر سجاد حسین اور اس کے علاوہ ریاض حسین قریشی آجاز پرشید اور اس کے علاوہ ریاض حسین اور شہدہ ملتان پولیس کو سلام یہاں پر پیش کیا جائے رہا ہے ان کی یاد کے اندر یہاں پر سیبل سوسائٹی کے لوگ اور اس کے علاوہ یہاں پر پولیس کی ایک بھاری تعداد یہاں پر موجود ہے جو یہاں پر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے موبتیاں بھی جلا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پولیس کا بینڈ بھی موجود ہے جو خراج تحسین پیش کر رہا ہے ان چھوڑا کو جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں آب اسیم کہیے گا ہم نے دیکھا کہ یہاں پر افسران تو موجود ہیں لیکن سیبل سوسائٹی کی بھی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ شمع روشن کر رہی ہے اور ان کے اہل خانہ سے محبت کا اظہار کر رہی ہیں آپ نے کہا کہ پولیس کا بینڈ بھی موجود ہے ہمارے ناظرین کو وہ بھی دکھائی گا تاکہ دیکھا جا سکے کہ کس طرح سے خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے اور سیبل سوسائٹی کا کیا کہنا ہے اس ساری صورتحال پر وہ کیا جذبات ہیں ان کے سیبل سوسائٹی کے لوگ یہاں پر خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور اس بات تو شو کر رہے ہیں کہ پاکستان کا یہ اصل چہرہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی اور جن کی وجہ سے پاکستان آج زندہ ہے اگر میرا کیمرامین آپ کو دکھا سکے تو پیچھے پاس بینڈ بھی موجود ہے جو یہاں پر پولیس کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے یہاں پر پولیس کا بینڈ موجود ہے پھولوں کے گلدستے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ڈیفرنٹ قسم کے یہاں پر لوگ موجود ہیں جو بینڈ بجا رہے ہیں بینڈ بجا کر خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ان تمام دوستوں کو جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی اس کے اندر شہدائے ملتان پاکستان کے لوگ شامل ہیں اور یہاں پر مختلف قسم کی بڑی تعداد ہے جو یہاں پر شمع روشن کر رہی ہے شمع روشن نہ صرف عام سیویلین کر رہے ہیں بلکہ اس کے علاوہ یہاں پر بڑی تعداد خواتین کی بھی دیکھنے کو نظر آ رہی ہے پولیس کے لوگ یہاں پر موجود ہیں سیور سوسائٹی کے لوگ یہاں پر موجود ہیں اگر میں آپ کو میرا کیمرامین دکھا سکے تو یہ وہ پاکستان کے چہرے ہیں جن کو نوے پاکستان کے لیے قربانیاں دیئے ہیں اور آج ان کو قراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے قراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے ان کی قربانیوں کو سلوٹ کیا جا رہا ہے صرف عام عوام ہی نہیں یہاں پر پولیس کی بڑی تعداد موجود ہے خواتین یہاں پر بڑی متعداد میں موجود ہے اور شمع جلا رہی ہیں قراج تحسین پیش کر رہی ہیں محبت کا اظہار کر رہی ہیں ان تمام دوستوں سے جنہوں نے ہمارے لیے اور پاکستان کے لیے قربانیاں دیئے ہیں اور اسیم کہی گیا کون کونچی سیاسی اور سماجی شخصیات نے یہاں پر شرکت کی ہر خوات تحسین پیش کیا ہے فقر پاکستان کو بابو نفیس انساری یہاں پر سشریف لائے تھے اب سے کچھ دیر قبر یہاں پر شمع روشن کرنے کے بعد گئے ہیں اس کے علاوہ ملتان کے ٹی سی جو ہیں وہ بھی کچھ دیر میں یہاں پر پہنچ جائیں گے ابھی تقریب کا باقاعدہ آغاز تو نہیں ہو سکا لیکن ان کے لیے شمع روشن کی جارہی ہیں اگر میرا کیمرامین دکھا سکے آپ کو ظہور احمد شہید ہے کانسٹیبل اس کے علاوہ ڈی ایس پی اللہ ناری رضی ہے جہاں پر ہمارے ساتھ کچھ اور خواتین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں دی میں ہم آپ بات کریں گی بتائیے گا اس بارے میں آپ چاہتے ہیں کانسٹیبل خواتین کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہیں لیکن انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا لیکن ان کی جذبات کو تو سمدھا جا سکتا ہے اس بات سے کہ ان کی جذبات اس بات کا ثبوت بول رہے ہیں کہ انہوں نے جو شمع روشن کی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے دل آج بھی ضربہ حب الوطنی سے سرشار ہیں اور وہ لوگ بھی عام دن کی طرح اس دن کو نہیں منا رہے بلکہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں تمام لوگوں کو جنہوں نے پاکستان کے لئے قربانیاں دیجی بسیم یہ کہی گا جو تقریب کا بقاعدہ آغاز ہے وہ کب تک ہوگا اور کون کون شرکت کرے گا آج کی اس تقریب میں تھی بلکل تقریب کا جو بقاعدہ آغاز ہے وہ تو مغرب کے بعد ہونا تھا لیکن تقریب کے لئے ڈی سی صاحب کا انتظار کیا جا رہا ہے جیسے کمیشنر اور ڈیف سی کمیشنر یہاں پر پہنچتے ہیں پھر اس کا بقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا لیکن لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر چھریک ہے لوگ یہاں پر شمع جلا رہے ہیں جلا رہے ہیں اکرادہ تحسین پیش کر رہے ہیں ان تمام دوستوں کو جنہوں نے پاکستان کے لئے قربانیاں دی اس کے علاوہ یہاں پر ایک لائٹ لگائی گئی ہے ایک بہت بڑا بینل لگایا گیا ہے ان تمام شہدہ کی تشویریں اس پر نصف ہیں جس کے اندر سرے پیریف دی ایس پی شہدہ پولیس کو خراجے تحسین پیش کیا جا رہا ہے شمع روشن کی ہیں اب سے کچھ دیر بعد کمیشنر ملتان اور ڈیپٹی کمیشنر ملتان مدسر ریاض ملک یہاں پر پہنچیں گے اور بقاعدہ تقریب کا آغاز کر دیا جائے گا پولیس بین پیش یہاں پر موجود ہے جو کہ شہدہ پولیس کو جو اہل خانہ ہے ان کو بھی خصوصاً مدعو کیا گیا ہے آج کی اس تقریب میں سیبل سوسائٹی کے اگر بات کریں تو ان کی بھی ایک بڑی تعداد جہاں پر موجود ہے سبھی افراد کے شہدہ پولیس کے ساتھ اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ جو پیار اور محبت کے جو جزبیں ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہیں